جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام دوست پلکل ہیری ایس سے ہوں گے اور اپنے تمام نئے انیویل دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کوڈ وید ہمزہ میں ویلکم کرتا ہوں جس گاڑی پر ہم کام کریں گے یہ ٹیوٹا را فور ہے 2019 موڈل گاڑی ہے جی فائیو گاڑی میں ہائیبریڈ کی لائٹ آن ہے اور ساتھ میں چیک انجن لائٹ بھی آن ہے ہائیبریڈ یعنی چیک انجن لائٹ ہی آن ہے اور ساتھ میں ہائیبریڈ مال فنکچن کا یہ سائن بھی آرہ میٹر میں تو جو گاڑی میں مسئلہ آ رہا ہے وہ آپ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ فالٹ ہے کوئی بھی یہ ویڈیو جو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن اس کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فالٹ آر مختلف گاڑیوں میں آتا ہے پری ایس ایکوہ اور بھی مختلف جو ہائیبریڈ گاڑی ہیں ان گاڑیوں میں یہ فالٹ آتا ہے تو آپ نے اس کو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا کیونکہ جو فالٹ ہے وہ بہت کامن ہے اور کیسے آپ کو کوئی بھی فالٹ آر ہو اس طریقے سے کیسے آپ اس کو سالب کریں گے یہ مکمل انفرمیشن اس ویڈیو میں تاکہ آپ کوئی بھی فالٹ مس نہ کریں اس ویڈیو کا اور مکمل فالٹ کو جان سکیں اور آپ بھی اگر اس طرح فالٹ ہو تو آسانی سے حل کر سکیں تو پہلے بھی آپ کو بتایا یہ گاڑی ہے راب فور دو ہزار انیس مارڈل جی فائیو ہائیبرڈ گاڑی ہے اور گاڑی میں جو مسئلہ آ رہا ہے گاڑی میں اس کا انجن سٹارٹ کرتے ہیں اس کا فین جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ فل ٹریک چلنے لگ پڑتا ہے اور بہت زیادہ آواز کرتا ہے اور گاڑی کا جو ہائیبرڈ ہے لیکن گاڑی ہائیبرڈ بیٹری پر نہیں سٹارٹ ہو رہی گاڑی جیسے ہی اس کی ریڈی ہوتی اور ساتھ میں اس کا انجن آن ہو جاتا ہے انجن پر گاڑی سٹارٹ رہتی ہے اور گاڑی جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس پر کنولٹ نہیں ہو رہی تو گاڑی کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اور مکمل جو بھی اس میں فالٹ آ رہا ہے وہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور مکمل اس کی ڈائیگرام اس کا جو اس میں فالٹ ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ اس کا مکمل پرسیجر بھی شیئر کروں گا کہ کیسے آپ فالٹ کو ڈائیگنوز کریں گے اور کیسے اس کو سالف کریں گے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے لازت تک دیکھیں گے تاکہ جو ابھی انفرمیشن اس ویڈیو میں ہو آپ تمام دوستوں کا پہنچ سکے تو فرسٹ آ فال جو گاڑی کو ہم ڈائیگنوز کریں گے گاڑی میں چیک کریں گے گاڑی میں کوڈ کیا آ رہا ہے اور کس طرح ہم اس کو سالف کریں گے تو گاڑی کی ہائیبرٹ کی جو لائٹ ہے یعنی وہ اس میں میٹر میں اس کا شوک آ رہا ہے مال فنکشن ہائیبرٹ مال فنکشن تو اس میں مینویل وہ کہہ رہے کہ آپ اس کو جا کے چیک کریں تو ہم اس کو ڈائیگنوز کریں گے اور جو فالٹ آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو گاڑی ایرا فور ہے دو ہزار انیس مادل جی فائیو ہائیبرٹ نے مادل ہے یہ گاڑی اور اس میں جو فالٹ ڈائیگنوز تو میں نے کر لیا لیکن جو فالٹ آ رہا ہے اس میں وہ یہ ہے پی تھری ون فور اے تھری ون موٹر الیکٹرونکس کول انڈ پامپ اے مڈیول نو سگنل کا کوڈ اس میں آ رہا ہے لیکن یہ ہے میں آپ کو ڈائیگنوز کر کے چیک رہا ہوں تو الیکٹرونکس کول انڈ پامپ کا جو کوڈ ہے یہ اکثر اس کے وارٹر پامپ کا کوڈ ہوتا ہے جو کہ ہائیبرٹ کا وارٹر پامپ ہوتا ہے اس میں دو وارٹر پامپ آتے ہیں ایک انجن کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور اس کا ایک لیدہ لگا ہوتا ہے جو کہ ہائیبرٹ سسٹم میں اس کا کام آتا ہے تو گاڑی میں پہلے ڈائیگنوز آپ کے کر کے چیک کراتا ہوں کہ اس میں جو اس میں انجن میں فالٹ آ رہا ہے جو جس کی وجہ سے چیک انجن لائٹ آن ہے اور جو اس میں ہائیبرٹ میں فالٹ آ رہا ہے وہ بھی آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ بھی سمجھ سکیں اور جو چیزیں آپ نے اس کے آن لائن لائیو ڈیٹے میں چیک کرنی ہے وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنے کوئی بھی فالٹ آ رہا ہو آپ کی گاڑی میں تو آپ نے جسٹر اس کا فالٹ نہیں چیک کرنا ہے اس میں ساتھ اس کا لائیو ڈیٹے کا آپشن ہے آپ نے لائیو ڈیٹے میں جا کر اس میں اس فالٹ کے لیٹیڈ آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ چیز جو سنسر اس کی ویلیو نارمل ہے آر یا نہیں آر یا آفیان ہے وہ چیزیں آپ چیک کرنی ہے تو اس میں جو چیک انجن لائٹ تیسی ہے میں کوڈ تھا وہ اس کے ایکٹیو گریل کا کوڈ تھا جو کہ اس کے فرنٹ بمپر میں گریل ہوتی ہے اس ہوا کے لیے اس کا کوڈ ہے تو اس پر ہم کام نہیں کر رہے ابھی ہم کام کریں اس کے ہائیبرٹ سسٹم پر تو ہائیبرٹ سسٹم میں یہ ہے میں ڈائیگنوز کر رہا ہوں پہلے انجن میں کی ہے اس میں ایکٹیو گریل کا کوڈ آ رہا ہے اس کا پر ہم کام نہیں کریں گے جی تو یہ کوڈ ہے اس میں پی تھری ون فور اے تھری ون موٹر الیکٹرونکس کول پمپ اے نو سگنل کا کوڈ ہے تو یہ آپ کوڈ دیکھ رہے ہیں اب ہم سب سے پہلے اس کا جو لائف ڈیٹا ہے اس کے الیکٹرونک پمپ کا وہ ہم چیک کریں گے کہ وہاں سے اس کا پمپ اپریٹر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس میں اس کے والٹیج آ رہے ہیں نہیں آ رہے تو وہ چیزیں ہم چیک کریں گے گاڑی تھوٹی دوب میں اس کو ہم آگے اس میں چھاؤں میں لے کے جاتے ہیں اور اس کی مکمل جو ہے چیزیں وہ چیک کرتے ہیں سٹیپ کیونکہ جو بھی چیزیں ہیں آپ نے کوئی بھی کوڈ آ رہا ہے گاڑی میں آپ نے سب سے پہلے اس میں لائف ڈیٹے میں جا کے اس میں اس کے سینسر کی ویلیو وغیرہ اور جو بھی اس میں آ رہا ہے اس میں کرنٹ آ رہی ہے جو بھی اس میں وائرز جا رہی ہیں سب سے پہلے اس میں آپ نے لائف ڈیٹے میں چلے جانا ہے کیونکہ لائف ڈیٹے میں آپ کو آدھی سے زیادہ انفرمیشن وہاں سے مل جائے گے کہ گاڑی میں مسئلہ کیا اگر بے بامپر میں ایک اوری ایک اوری ایک استاخرار اس لیل کا تو اس کو تشکو ہمیں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے پاس ہائبر کیا انotto müکھور پر یہ nego کو اس کو دنیا ہے کہ وہ اسے ان Ohio ، اپنے پاندوں نے انتابھیں去ر کر começo لوگا ہمٹیں کنو رو krل ابھی ایک مرتبہ کر کے چیک کرتے ہیں اور آپ کے پامپ خریرک ایکہے پامپ ہوتا ہے کیونکہ ایک وہ پامپ آتا ہی میں اس میں زیادہ بھی دوور والا سکا پامپ ہوتا ہے یہ اس میںрамوٹ وارے والے والا ساتھ پامپ فور وارے ہیں اس سے 길تائی بیٹ میں اور اس بہت سٹر ورم كارلہ سکتے contributing رہا still ویب سائٹی باقت میں سچا ہے تو ورم 늘وم پر ان Sir وارے بھی بھی واب رکھنی ایک دنس LM انولٹر وارٹر پامپ کولنٹ پامپ کا کام کریں تو آپ بھی آسانی سے اس کے فور پن پر اگر پامپ ہو تو آپ بھی ایزیلی ڈائیگنوز کر سکیں تو اس کا جو جو فین ہے وہ بلکل آس چار رہا ہے جیسے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے جو لوکیشن ہے وہ اس کے بلکل یہ آپ دیکھیں باٹل اس کی جو انولٹر وارٹر پامپ کا یہاں کولنٹ پانی والی باٹل ہے اس کے بلکل نیچے لگاوا ہے بلکل نیچے وہ شاید اس میں کیمرے میں صحیح نظر نہ آ رہا ہوں لیکن بلکل اس کے نیچے لگاوا ہے اور اس کے جو گریپ ہے وہ فور پین گریپ ہے اس کی میں آپ کو چیک رہا ہوں تو اس کی ڈائیگرام گیا ہے پھر وہ ڈائیگرام چیک کرنے کے بعد پھر ہم چیک کریں گے کہ اس میں سپلائیز بغیرہ آ رہی ہیں گاڑی میں جو ہم آہ چیز چیک کر رہے ہیں تو یہ لائیو ڈیٹا لائیو ڈیٹا میں دیکھیں انولٹر وارٹر پامپ بلکل آف آ رہا ہے تو جیسے ہی گاڑی کو سٹارٹ ہو یہ وارٹر پامپ آن ہونا چاہیے اور اس میں انولٹر میں دیکھیں انپوٹ کی کرنٹ آ رہی ہے اور انولٹر کا ٹمپریچر دیکھ کر رہے ہیں وہ ہن ہنڈرڈ ٹین پر ٹین سلسیر اس کا ٹمپریچر ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس میں جو وارٹر پامپ ہے وہ آف آ رہا ہے اور اس کا گریپ وغیرہ آن ہے تو چیک کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ ہے کیوں اس کا وارٹر پامپ آف آ رہا ہے تو یہ کوڈ ہے پی ٹری ون آ فور اے ٹری ون موٹر الیکٹرونک سکول اینڈ پامپ اے نو سگنل کوڈ ہے تو یہ میں نے ویب سائٹ پر چیک کی ہے تو جو چیزیں اس میں بتا رہا ہے وہ آپ نے اس کی پازیٹیو چیک کر لی نہیں ہے زیادہ اس میں پازیٹیو کا مسئلہ بنتا ہے پازیٹیو مال فنکشن بی آن لائن ڈیٹیکٹیڈ ہے اور اس میں جو ویوکل کی آ رہی ہے وہ اس میں اس میں اس سے تیزید ہے اس میں پازیٹیو جو ہاں کرنٹ آنی ہے اس کا ایشو ہوتا ہے تو یہ ہی چیک کرتی ہیں ہم نے چیزیں تو ایک نمبر پر اس کا گرونڈ ہے ایک نمبر پر گرونڈ ہے دو نمبر پر جو ہائیبرٹ کنٹرول اسی ہوا ہے جانی اس کا جو ہائیبرٹ کا اسی ہوا ہے کمپیوٹر ہے اس سے اس کی کرنٹ آنی ہے بارہ وولٹ اور تین نمبر پر اس کی وان نوہم کی رزیسٹنس آنی ہے وہ بھی آپ نے لازمی چیک کر لینی ہے اور چار نمبر پر جو اس کی آنی ہے وہ بیٹری سے پازیٹیو آن ہے بارہ وولٹ اس کی آنی ہے تو یہ چیزیں اس کا گریپ تھا اور یہ اس کی مکمل ڈائیگرام ہے جو انوالٹر وارٹر پامپ ہے اس کی مکمل ڈائیگرام ہے تو جیکھ رہے ہیں آپ کی ایک نمبر اس کا گرونڈ ہے دو نمبر این آہ ڈیو پی کی طائرہ جو کی سی ایم سے آنی ہے اور تین نمبر اس کی رزیسٹنس کی وائر ہے جس میں وان نوہم رزیسٹنس ہوگی اور چار نمبر کی جو کہ اس کی رلے سے آنی ہے رلے سے پہلے ایک فیوز ہوگا سیمن پوائنٹ فائی وولٹ کا امپیر کا سوری وہ وہاں سے اس کی رلے میں جائے گی اور رلے سے اس میں بارہ وولٹ کی کرنٹ آئے گی اس کے چار نمبر پن پر تو پامپ کو میں نے باہر نکال کر بھی چیک کر لی اس کے ایک نمبر پر گراؤنڈ ہے اور چار نمبر پر کرنٹ دے کر پامپ بلکل ہوگا ہے تو آپ نے وہ بھی آپ نے چیک کر لینا اگر چیک کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم اس کے جو اس کے وائر ہیں وہ وہاں اس کی کرنٹ چیک کریں گے تو فارٹ میں نے اس کا جو ہے وہ ٹریس کر لیا ہوا ہے لیکن آپ دوستوں کے ساتھ اس کا لازمی شیئر کرنے کے اس میں اس میں پن میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں تاکہ اگر آپ بھی کسی گاڑے کا کام کریں اس طرح تو مکمل سٹیپ سے مکمل طریقہ کار سے آپ بھی کام کر سکیں کار سکیں تو جو چیزیں چیک کرنی ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی دیڈے میں جا کے آپ نے پامپ چیک کرنا ہے پامپ ہوکے آن ہے آف ہے اگر آف ہے تو ایکٹیو ٹیسٹ میں بھی جا کے اس کا پامپ آن آف کر سکتے ہیں میں نے اس کا ایکٹیو ٹیسٹ میں گیا ہوں لیکن اس کا آن آف پامپ نہیں ہو رہا وہاں سے تو جو ہم چیک کریں گے اب اس کے سپلائی کیونکہ زیادہ تر اس میں مسئلہ اس کی پوزیٹیو کا آتا ہے تو فالٹ میں نے ٹیز کر لیا لیکن آپ دوستوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا کیا آ رہا ہے میں نے اگلیشن اس کو آن کر دی ہے اور اس میں اس کا جو پمپ ہے وہاں اس کے جو پی گریپ ہے وہاں میں اس کی سپلائز چیک کریں گے تو یہ اس کا گریپ ہے فور پین گریپ ہے ایک نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا گراؤنڈ آنے یہ میں نے لگا دیا ہے اور یہ اس کا گراؤنڈ آ رہا ہے یہ نیگٹیو لیکٹروڈ آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پر یہ شاید تھوڑا فوکس نہیں ہو رہا لیکن یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ دوست اسے دیکھ سکیں کہ ایک نمبر پر اس کا گراؤنڈ آنے یہ نیگٹیو اس کی وائر ہے ایک نمبر کی پین جو ہے اس کی تو دو نمبر کی پین جو کہ ایسی یو کے ہائیبرڈ ایسی یو سے اس کے وولٹ آنے بیٹری تھوڑی لو ہے نائن پائنٹ فائیو آ رہے ہیں لیکن اس کے بارہ وولٹ پورے آئیں گے جب بھی آپ اس کو ڈائی گروز کریں گے تو بیٹری اس کی فل ہوگی تو یہ آپ کو صحیح ہو کرے گا کہ اس گراؤنڈ کی بیٹری کم ہے تھوڑی تو اس لیے یہ شونی ہو رہا ہے یہ ایک نمبر پر اس کی نیگٹیو آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں نیگٹیو لیکٹروڈ کی آ رہی ہے اور دو نمبر پر اس کا ایسی یو جو کہ اس کا ہائیبرڈ کنٹرول سسٹم کا ایسی یو ہے وہاں سے اس کا دو آہ پازیٹیو آئے گا بارہ وولٹ اس کے میں آئیں گے اور تین نمبر پر ون ہم پہ ون ہم رزیسٹنس آئے گی اور چار نمبر پر اس کا جو آپ کو بتایا کہ اس کا ڈائریکٹ کرنٹ آئے گی جو کہ اس کے ارلے سے پہلے اس کے فیوز سے آتی ہے تو وہ ہوگی تو دیکھ رہے ہیں یہ دو نمبر پن میں نے پر لگایا ہوئے یہ لازمی آپ چیک کریں دو نمبر پن پر میں نے لگایا ہوئے ٹیسٹر کو اور یہ نائن پین فائی وولٹ ہے یعنی بیٹری اس کی کمزور ہے لیکن یہ پورے ٹویل وولٹ آتے ہیں تو یہ دیکھیں ون ہم کی اس کی رزیسٹنس ہے اور فور نمبر پن پر اس کی ٹویل وولٹ ہے تو اس میں جو مسئلہ آ رہا تھا جو ایشو آ رہا تھا اس میں فور نمبر پن پر اس کا بارہ وولٹ نہیں تھے آ رہے تو اس میں میں نے جو چیک کی ہے چیز وہ اس میں وہ جو آپ کو پہلے میں نے ڈائیگرام شو کی ہے اس میں اس کی علیہ اور علیہ کے ساتھ ایک فیوز لگا ہوتا ہے سیون پوائنٹ فائی وولٹ کا تو اس کا جو فیوز کا وہ جال چکا تھا وہ اس کی ملکیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ پیچھے اس کا ہائیبرد کنٹرول سسٹم کا فیوز باکس بھی لگا ہوا ہے اور کمپیوٹر بھی اس کا پیچھے ہی ہے تو یہ اس کا 7.5 امپیر کا جو فیوز ہے وہ جال چکا تھا جس کی وجہ سے اس کے 4 نوبر پن پر کرنے تھی اور گاڑی کا جو جیسے ہی گاڑی کو سٹارٹ کرتے تھے تو گاڑی کا پنکھا جو ہے وہ فل چلنے لگ پڑتا تھا اور اس کا انولٹر کا وارٹر پاپپ ہے جو وہ کام نہیں کر رہا تھا تو اب میں نے اس کا فیوز لگا دیا اور 4 نوبر پن پر آپ کو چیک کر رہا ہے کہ اس کے 12 مولٹ اب آنا شروع ہو چکے ہیں اور گاڑی کی اب بلکل ہوکے ہیں تو گاڑی کو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے پہلے اس کا جو دیکھ رہے ہیں یہ اس کا پانی والی ہے اس کا ہول ہے وہاں سے اس کا پانی موو کرنے ہی کر رہا تھا لیکن اب اس کا پانی موو کر رہا ہے اور گاڑی جو انجن پر سٹارٹ ہے اس کا فین اب بھی اب بلکل اب رک چک ہے اور یہ اب شاید گور کر رہے ہوتا ہے یہ پانی بھی اندر سے موو کر رہا ہے اور یہ یعنی اس کا سرکولیشن پانی ہو رہا ہے تو ویڈیو میں جو فالٹ اس میں گاڑی میں تھا وہ اس میں 12 وولٹ کی کرنٹ اس کے 4 نوبر پن پر نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے گاڑی میں مسئلہ آ رہا تھا تو گا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تمام انفرمیشن شیئر کی ہے اس کی وائرنگ ڈائیگرام کیسے آپ نے فالٹ کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے لائیو ڈیٹے میں جانے سٹیپ وائز چیک رہی ہے فور پن گریپ میں کیا کے چیزیں آنی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اس کو چیک کرنا ہے تو گاڑی الحمدللہ بلکل اوکی ہو چکی ہے بلکل پراپر گاڑی برک کر رہی ہے بیٹری اس کی لو تھی اگر انجن پر گاڑی سٹارٹ ہے جیسے ہی اس کی بیٹری چارج ہو جائے گی تو انجن اس کا بند ہو جائے گا اور پنکھا جو ہے وہ اب اس کا اسی کے ساتھ چاہ رہا ہے لیکن وہ پہلے جیسے ہی گاڑی کو سٹارٹ کرتے تھے وہ بہت زیادہ فل سپیڈ میں چار رہا تھا وہ اب بند ہو چکا ہے اور گاڑی کا جو پامپ انولٹر کا وہ اب کام کر رہے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب نہ حیاء رکھیں اللہ حافظ تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اب کام کریں مکمل دور